اسلام علیکم ایک مہینہ پہلے اپی کے میتھرڈ پی سی میتھرڈ سب کچھ لے کے آ چکا ہوں کسی بھی ڈیوائس کے لئے ریلیزوشن کو کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ بھی لے کے آ چکا ہوں پھر بھی کومنٹس آتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں ہے ویڈیو اگین بنا رہوں ڈیڈیکیٹڈ اور لاسٹ ٹائم ایک بھائی نے اپنے موبائل کو خراب کر لیا تھا غلط دنسٹی پوٹ کر کے پی سی میتھرڈ سے میتھرز بتاؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے ایک واس آر ٹو پہ دیکھ سکتے ہو گیم کھیلنے سے پہلے میری ریلیزوشن لگا لو جو میں لے کے آئے سات سو بیس پان سو چھتر چار سو اسی جو دل کریں اس ویڈیو میں ساری ریلیزوشن آپ کو مل جائیں گی ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ایک اپنا ایک واس آر ٹو چاہیے ہوگا اور ایک اپنے دوست کا موبائل چاہیے ہوگا جس کو ہم ایزے پی سی یوز کریں گے اس دوست کے موبائل میں یا بھائی کے موبائل میں آپ نے ایک اوٹی جی اس کے لیے چاہیے ہوگی اوٹی جی تیس چیلس روپے کی مل جاتی ہے ایک اپلیکیشن اس میں انسٹال کرنی ہے ایڈی بی اوٹی جی سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس موبائل میں یوز بی ڈی بگنگ آن کرنی ہے اور آپ نے اس میں ایک اور چیز آن کرنی ہے اگر اویلبل ہو تو اس کا نام ہے اوٹی جی فیچر جو زیادہ تر موبائل میں انیبل کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ ویڈیو کو دیکھ لو اور اسی طرح آپ نے اپنے موبائل میں ایک واس آر ٹو میں ریزولیشن چیکر ییلو کلر کی اپلیکیشن پلے سٹور سے مل جائے گی ریزولیشن چینجر بائی ای ڈی بی وہ بھی پلے سٹور سے مل جائے گی اور اس میں بھی آپ نے یویس بی ڈی بگنگ آن کرنی ہے باقی اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں میں کروں گا کس طرح تو سبا آپ نے فولو کر لینا ہے اے اوٹی سٹیپس کو فولو کر لینا ہے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیں پھر بعد میں آپ لائک ریزولیشن چینج کر لینا آپ اپنے دیکھ سکتے ہو ایک واس آر ٹو کی ریزولیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈیفالٹ ریزولیشن ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ایک واس آر ٹو میں ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے ریزولیشن چینجر یوزز ای ڈی بی یہ پلے سٹور سے مل جائے گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا ایک واس آر ٹو میں یہ انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ای پی کے ریزولیشن چیکر ریزولیشن چیکر ٹھیک ہے یہ یلو کلر کی اپلیکیشن پلے سٹور پر مل جائے گی لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور ساتھ ہی آپ نے ایک اپنے بھائی کا دوست کا کوئی موبائل آپ کو چاہیے ہوگا کوئی بھی موبائل ہو اپنے بھائی کا ہو جائے دوست کا ہو جائے گھر میں کوئی موبائل ہو جائے انڈرویڈ موبائل ہو ٹھیک ہے لائک آپ نے وہ موبائل لینا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس میں دو اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے ایک یو اس بی او ٹی جی چیکر کہ آیا یہ چینج کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہو چیک یو اس بی کامپیٹیبلیٹی یہ اپلیکیشن پلے سٹور سے مل جائے گی یو اس بی او ٹی چیکر اور لنک بھی دسکرپشن میں مل جائے گا باقی ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ای ڈی بی او ٹی جی امید ہے کہ ویڈیو کی سمجھ جاری ہوگی اپنے یہ دو اپلیکیشنز آپ نے اپنے بھائی کے دوست کے موبائل میں انسٹال کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پلے سٹور سے بھی لے سکتے ہو آپ میری ویڈیو کی دسکرپشن میں بھی مل جائیں گی یہ جو اپلیکیشنز ہیں اپنے بھائی کے موبائل میں کرنی ہے انسٹال آپ سامنے دیکھ سکتے ہو دو اپلیکیشنز ایک چیک کرنی ہے او ٹی جی سپورٹ کرتا نہیں کرتا اور ایک او ٹی جی بریج یہ ٹرمینل ہم بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ویڈیو فرس ٹائم اون یوٹیوب آپ لوگوں کے لیے میلے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ریزلیشن سات سو بیس کی میلے کا ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور لوی ہو گیا اب آپ کو ایک او ٹی جی چاہیی ہوگی ٹھیک ہے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیں پھر بعد میں چینج کرتے رہنا ٹھیک ہے او ٹی جی چاہیی ہوگی اور ایک ڈیٹا کیبل چاہیی ہوگی ٹھیک ہے ہم نے ایک آپ اپنے بھائی کے یا دوست کے موبائل کو ایز ای پی سی یوز کرنے والے ہو یہاں پہ ٹینشن نہیں لینی موبائل میں دوست کے موبائل میں ٹھیک ہے او ٹی جی آپ نے لے لینی ہے او ٹی جی کوٹ کیبل کے ساتھ لگانا ہے جس طرح میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اے ٹو زیڈ آپ کو میں تفصیلاً بتا رہا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی تیرہ چودہ منٹ کی ویڈیو دیکھ لو یار ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں آئے گا یار ٹھیک ہے یہ ویڈیو لائکنا بہت امیزنگ ہونے والی آپ لوگے لئے آپ جب لگاؤ گے کرو گے نا ایزی سینش تیس چالیس روپے کی او ٹی جی مل جاتی ہے یہ او ٹی جی آپ نے اپنے بھائی کے موبائل میں لگا دینی ہے کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی دوسرا جو لائک جو کیبل کا سرہ ہوتا ہے سی ٹائپ آپ کے اس میں ایک واس آر ٹو ہے سی ٹائپ کی کیبل لگتی ہے نا تو وہ سی ٹائپ آپ کیبل اس میں لگاؤ گے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے اس طرح رکھ دینا ہے آپ کے پاس کچھ اوپشنز آئیں گے اوکے وغیرہ کہ اوکے اور لاو آپ نے کر دینا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں پہلے دیکھ لیں ایزی ٹیز ٹھیک ہے جس طرح میں اچھے سے آپ کو بتا رہا ہوں فرس ٹائم میں اپنے موبائل میں کر رہا ہوں کوئی پہلے کر کے نہیں رکھا ہوا یہاں اوکے کرنا ہے ہر موبائل میں ڈیفرنٹ اوپشنز آتے ہیں یہ سیمسنگ کا موبائل ہے اس میں اس طرح اوپشن آیا ہے آپ کے پاس کوئی شاومی انفینس وغیرہ کا ہوگا اس میں اور ٹائپ کا اوپشنز آئیں گے لیکن اوکے وغیرہ کر دینا اب آپ نے اپنے ایک واس آر ٹوم ہے ڈیویلپر اوپشن کو آن کرنا ہے بیلڈ نمبر پہ چار تفہ کلک کرو گے اباؤٹ میں جا کے ڈیویلپر اوپشن میں جاؤ گے یویس بی ڈی بگنگ آن کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ ریووک یویس بی ڈی بگنگ کر لیں آپ نے پہلے کبھی چینج کی ہوگی تو اس سے نہ کچھ اشیوز آ سکتے ہیں تو ریووک یویس بی ڈی بگنگ آتھرائزیشن کریں ٹھیک ہے باقی پھر آپ نے اس کو یویس بی ڈی بگنگ کو آن کرنا ہے میں اچھے سے بتا رہا ہوں اپنے ایک واس آر ٹوموبائل میں آپ نے یویس بی ڈی بگنگ کو آن کرنا ہے اس طرح آ جائے گا کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اب آپ اپنے بھائی کے موبائل میں یویس بی ڈی بگنگ آن کریں گے دونوں موبائلز میں یویس بی ڈی بگنگ آن کرنی ہے ٹھیک ہے موبائلز کنیکٹڈ ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہو اچھے سے بتا رہا ہوں فرس ٹائم کر کے دکھا رہا ہوں یہ تو ڈیویلپر اپشن بھی فرس ٹائم انیابل کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کوئی لائک نہ میں نے پہلے کر کے نہیں رکھا ہوا فرس ٹائم کر رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ میں بار بار ویڈیوز بناتا رہا ہوں لیکن یار دیکھو اللہ پاک شکر ہے پہلے ایک ہفتہ میں لگا چکا ہوں اسی چیز پر راتو کی نیز حرام کر کے آپ لوگوں کے لے کے آیا ہوں اور ایون کے گیم پلیز بھی نہیں نکال پا رہا یویس بی ڈی بگنگ آن کرنی ہے آپ نے اپنے دوست اور بھائی کے موبائل میں ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ جو آپ اپنے بھائی یا دوست کا موبائل یوز کر رہے ہو اوٹی جی فیچر بھی انیبل کرنا ہے سیٹنگز میں سرچ کرو اوٹی جی وہ بھی انیبل کرنا ہے اور ساتھ ہی ڈیویلپرز اپشن میں دیسیبل پرمیشن مونیٹرنگ اس کو بھی انیبل کر لینا ہے تاکہ کمانڈز رن کرنے میں کوئی ایشو نہ آئے ہر موبائل میں یہ اپشن نہیں ہوگا لیکن جن میں ہے وہ انیبل کر لیں دونوں موبائلز میں یوز بی ڈی بگنگ آن ہو گئی ہے اب دیکھیں دونوں موبائلز میں یوز بی ڈی بگنگ آن ہے اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے اپنے بھائی کے موبائل میں بھی اوٹی جی والا اپشن آن کرنا ہے کچھ موبائلز میں اوٹی جی کا اپشن آن کرنا ہوتا ہے اپنے بھائی کے موبائل میں اوٹی جی فیچر کو انیبل بھی کر لینا ہے پھر آپ اب دیکھ لیں ایک واس آر ٹو میں پوپ اپ آ چکا ہے یہاں پہ آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تفصیلاً بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹنشن نہیں لینی ووائس آور کرنا آسان نہیں ہے یہ سب ویڈیوز ایک مہینہ پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں پھر بنا رہا ہوں اگر کسی کو اس سے سمجھ رہا ہے تو پہلی ویڈیوز جا کے دیکھ لو یہ پی سی سے بھی کر سکتے ہو موبائل سے بھی کر سکتے ہو پی سی میں دکھا رہا ہوں پی سی سے بھی کر سکتے ہو پی سی میں شوز آتے ہیں اب آپ نے اپنے ایک واس آر ٹو میں آلویز آلو فروم دس کمپیٹر اور آل 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 کر دینا ہے ٹھیک ہے آل 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 کر دینا یہاں سے اب آپ دیکھیں گے یہ اس طرح بریج کنیکٹ ہو جائے گا یہ کمانڈ کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ٹرمینل اوپن ہو جائے گا آپ کے بھائی کے دوست کے موبائل میں ٹرمینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہماری یہاں پہ بس فائنل سٹپ ایک آتا ہے دیکھیں آپ کے دو منٹ نہیں لگنے لیکن میں نے ویڈیو آپ کو اچھے سے دکھائی ہے تو بتا بتا کے لائک دکھا دکھا کے بتا رہا ہوں اب آپ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ اپنے بھائی اپنے ایک واس آر ٹو میں آپ نے ریزولیشن چینجر والی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اور اب دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ نا آپ دیکھو گے یہ پوپ اپ آیا ہوا اس اپلیکیشن پہ یہ ہے وہ اپلیکیشن اس پوپ اپ کو ہم نے ہٹانا ہے تو اب اس کو کیسے ہٹائیں گے اس کے لئے ایک چھوٹی سی چیک کمانڈ لگتی ہے وہ کمانڈ یہ ہے پی ایم گرانٹ کوم ڈریکو ریزولیشن چینجر سیٹنگز تک یہ ساری کمانڈ میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا یہ آپ نے اپنے بھائی کے دوست کے موبائل میں لکھنی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے جو موبائل بورو کیا ہوا ہے اس میں لکھنی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے موبائل یہ سب کمانڈ ایز اٹیز لکھنی ہے اصل میں یہ پہ میتھڈ پی سی کیلئے لگتا ہے لیکن میں نے آپ کو جھگاڑ لگا کے لئے کہیں ویڈاوٹ پی سی اے پی کے یہ بھائی نا اب اس لئے تو لائک کر دو اب آپ نے یہاں پہنا دیکھیں ایز اٹیز وہ کمانڈ لکھنی ہے جس طرح میں لکھ رہا ہوں یہ کمانڈ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ ڈاریکٹ کوپی بھی کر کے لگا سکتے ہو پی ایم گھرانٹ ٹھیک ہے کوم ڈارٹ ڈریکو اب یہاں پہ کچھ موبائلز میں آٹو سپیسنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے آٹو سپیس نہیں ہونی چاہیے ڈارٹ کے بعد آٹو سپیس لگتی ہے کوئی سپیلنگز کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے جو سپیلنگز بڑے ہیں وہ بڑے لکھنے ہیں تو چھوٹے ہیں وہ چھوٹے لکھنے ہیں ایز اٹیز آپ نے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن سے کوپی کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دو اب آپ وہ کر سکتے ہو اب کوپی کس طرح تو کروم براؤزر میں آپ نے میرے اس ویڈیو کو کھولنا ہے انکوگنیٹو موڈ میں تو تب وہ کوپی کرنے دے گا آپ کو یوٹیوب سے کوپی نہیں ہوتی کروم براؤزر انکوگنیٹو موڈ میں آپ کھولو گے یا وہاں سے کوپی کر سکتے ہو یا پی سی میں تو ویسے ہی کوپی ہو جاتا ہے نیچے میں پی سی والوں کے لیے بھی کمانڈ دے دوں گا پی سی والوں کو پتہ یہ کہ منیمل ای ڈی بی میں جہاں آپ پہلے وی ایم سائز لکھتے تھے ای ڈی بی شیل وی ایم سائز لکھتے تھے وہاں پہ آپ نے یہ ای ڈی بی شیل پی ایم گرانٹ والی کمانڈ لگانی ہے سمپل ایزی میتھڈ یہ ویڈیو میں اپلوڈ بھی کر چکا ہوں پی سی اور ویڈاوٹ پی سی پہلے بنا چکا ہوں وہ جا کے دیکھ لو سب میرے چینل پہ آویلبل ہے یہ کہہ لو کہ یار اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ کسی نے ورک نہیں کیا ٹھیک ہے اور بس چھوڑ دو باتیں تو یہ اب آپ دیکھ لو ایز ایٹیز لکھنا ہے بڑے چھوٹے انڈر سکور اے ٹو زیڈ جس طرح میں لکھ رہا ہوں سیٹنگز کوئی سپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہونے چاہی یہاں پہنا ایرر تب ہی آئے گا جب آپ کی سپیلنگ کی مسٹیک ہوگی اگرچہ کنیکٹڈ ہے اب جن بھائیوں کا یہاں کنیکٹ نہیں ہوتا وہ لاس پہ میں نے کچھ ایشیوز بتائے ہیں وہ آپ دیکھ لینا ویڈیو کو لاس پہ تک دیکھتے نہیں ہوں پھر کہتے ہو بھائی ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہم نے وہاں لگا دی سب کچھ لکھ دیا اب کمانڈ کو چیک کرتے ہیں ہم نے صحیح بھی لگائی ہے یا نہیں لگائی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں نے کمانڈ کو بلکل فٹ لگا ہے اور پی ایم گرانٹ سے لے کہ میں نے کوئی سپیلنگ مسٹیک بھی نہیں کی مجھے تو یہ زبانی یاد ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا تو کام یہی ہے تو رن پہ کرنا ہے اب دیکھئے گا پوپ اپ ہٹے گا یہ بھائی اکواس آر ٹوب کے ہم نے اپی کے میتھڈ لگا لیا ہے اب آپ نے اپنے موبائل سے ڈسکنیکٹ کر دینی ہے اپنی کیبل ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح رن ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر کوئی ایرے راتا ہے تو آپ کمانڈ گرت لگا رہے ہو آپ نے ایک اپنے موبائل میں پرمیشن بھی دینی ہوتی ہے وہ میں لاس پہ بتاؤں گا کچھ موبائل میں پرمیشن دینی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ اس ویڈیو کا لاس تک دیکھو ریشوز کے لیے بھی ٹھیک ہے باقی ریزولیشن کے لیے بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریزولیشن آپ نے پرمیشن میں لگانی کونسی ہے اور کس طرح اس کو یوز کرنا ہے سمپل سا میتھڈ ہے اب میں آپ کو بیلے ریسٹ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ریسٹ ہو گیا اور اب میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں اس کو چلا آکے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو اب آپ نے اس اپلیکیشن کو اننسٹال نہیں کرنا اننسٹال کر دیا پھر دوبارہ کمانڈ لگانی پڑے گی اس کو اننسٹال نہیں کرنا ٹھیک ہے بس اب یہاں پہنا میں آپ کو کمانڈ لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ لگاتے ہیں ہم پہلے پانچ سو چھتر والی ریزولیشن یہ نا یہ ایکواس آر ٹو کے لیے بیسٹ ریزولیشن ہے اور ایکواس آر ٹھری میں بھی سہم میتھڑے ان کے لیے ریزولیشن میں کمنٹ پن کر دوں گا کمنٹ پنڈ کمنٹ اب یہ کوئی بڑا بڑا ہو گیا اب اس کو انہا ریسیٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹچ کام نہیں کر رہا اس کو اب ہم دوبارہ لگاتے ہیں یہاں پہ نا پہلے دنسٹی لکھ دا ہوں دو سو آئی تنک پچاس لکھی ہے میں نے دیکھو دنسٹی آپ نے نا ایک سو پچاس سے نا چار سو تک کے درمیان کچھ بھی لکھو جو آپ کو صحیح لگے ٹھیک ہے دنسٹی کا چکر نہیں ہے اب یہ پرفیکٹ ہے دو سو پچاس دنسٹی پرفیکٹ ہے یہ میں آر سے یہ سب ویڈیوز ایک مہینے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں میرے بھائی پھر دوبارہ بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ توجہ نہیں دیتے ہو سپورٹ نہیں کرتے ہو اور بس میں کیا بتا ہوں اب یہاں پہ نا سیٹیلز کا جو اشو آتا ہے نا تو دنسٹی کو آپ دو سو تیس کر لو اور گیم کھیلنے سے پہلے ریگوٹ کر لینا اس طرح لائک ریزولیشن لگانے کے بعد اگر ریزولیشن کو کام میں لے کے آنا ہے تو ریسٹ کر لو ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے آپ کا لگ گیا اب ہم لگاتے ہیں دوسرا میتھڈ جو آپ کو بار بار لگانی پڑے گی لائک میں تو اس کو سجیسٹ نہیں کرتا لیکن آپ کو بتانا میرا فرض ہے ڈبلی ایم یہ سمپل سی لائک ہے ایک دفعہ آپ کماند یہ ہے دا آپ اس طرح ڈبلی ایم سائز اب یہ جو سیٹ اپ یہ سیٹ اپ ٹو ہے سمجھ رہے ہو یہ سیٹ اپ ٹو ہے ڈبلی ایم سائز اب ریزولیشن ہم اس کے کمانڈ کے ذریعے چینج کر رہے ہیں اس میتھڈ کو مت لگانا لیکن آپ کو پھر بھی کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو پہلے اپی کے والا میتھڈ بسٹ ہو گیا ہمارا لیکن یہ ہم آپ کو ایک کمپلیمنٹ لائک نا ایک ایڈیشنل چیز بتا رہوں آپ جس طرح میں کمانڈ ڈبلی ایم دینسٹی کی اب کمانڈ لگائیں گے ہم دینسٹی اور یہ دیکھ سکتے ہو دو سو دو سو لگا لیتے ہیں چلیں یہ میتھڈ ٹو ہے یہ میتھڈ سجیسٹیڈ نہیں ہے اس سے آپ کو بار بار موبائل کو کنیکٹ کرنا پڑے گا یہ میتھڈ میں نہیں سجیسٹ کرتا لیکن بتانا میرا فرض ہے یہ میتھڈ بھی لے کے آ چکا ہوں اس سے پہلے بھی لے کے آ چکا ہوں پی سی والا سب کچھ لے کے آ چکا ہوں ایٹو زیڈ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب نا سیٹنگز یہاں پہ اکثر لائک آپ من نہیں ہوتی ایشوز آ جاتا ہے تو اس کے لئے دینسٹی کا یہ ایشو ہوتا ہے تو دینسٹی کے ایشو کو سمالیسٹ ویڈز کے ساتھ اس طرح آپ نے ویڈیٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں جس طرح میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے فولو کر لینا اس کو دپا کے آپ ہوم سکرین پہ لے جاؤ اور ڈیویلپر آپشن میں جا کے نا آپ نے سمالیسٹ ویڈز کو نا چار سو پچاس کر دو چار سو کر دو ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو تو یار دیکھیں کنسپٹ میں نے آپ لوگوں کو سب دے دی ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ایسی سین ہے بلکل اب سمالیسٹ ویڈز والا سین ہو گیا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے ایٹوز اپنا سیٹنگز ہو میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا تین سو پچاس میں نے لکھا ہے اور اپنا سیٹنگز کو اپن کرتے ہیں بھلا کہ اب سیٹنگز دیکھیں سیٹنگز بلکل اپن ہو رہی یہ کوئی اشیو نہیں آ رہا تو اب میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اپی کے والا میتھڈ یوز کریں یہ والا میتھڈ یوز مت کریں لیکن آپ پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہو پھر بھی کر لو لائک کسی کا ہو سکتا ہے کسی نے ریزلشن چیک کرنی ہو اور اس کو اپی کے والی کمانڈ نہ لگے تو وہ یہ لگا لے سمپل سا سین ہے دو میتھڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے والا میتھڈ سیجیسٹڈ ہے یہ میتھڈ سیجیسٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے سب کچھ بتا دیا ہے ایٹوز ایٹ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لو اگین دیکھ لو سب کچھ آلریڈی اس کے علاوہ بھی ویڈیوز میرے چینل پہ اویلبل ہیں اگر اس سے کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی ان ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہو پی سی والے بھائی ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں آرریڈی بتا چکا ہوں اپی کے میتھڈ لے کے آ چکا ہوں ٹھیک ہے ٹنشن نہیں لینی کسی بھی چیز کی ٹنشن نہیں لینی اب یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہو اب جو ہے نا ریزلیشن یہ ہے پانسو چھتر بارہ سولہ یہ ریزلیشن جو ہے پانسو چھتر کی ہے سات سو بیس کی ریزلیشن بھی آپ لگا سکتے ہو کمنٹ میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا ڈسکرپشن میں ساری ریزلیشن آپ کو مل جائیں گی سات سو بیس کی لگا لو سب ویڈیوز میرے چینل پہ آلریڈی اویلبل ہیں ایک ویڈیو یہ بھی بناوں گا کہ ہر موبائل کے لیے آپ ریزلیشن کیسے فائنڈ کرنی ہے تو یہ آپ نے نا موبائل چینج کرنا ہے جو آپ نے موبائل لیا ہے نا اپنے بھائی کا دوست کا وہ آپ کے اس میٹھد کو سپورٹ نہیں کر رہا یا آپ اپنی اوٹی جی چینج کریں اپنی ڈیٹا کیبل چینج کریں چیک کریں ڈیٹا کیبل ہل تو نہیں رہی ہے لیکن یہ جو ہے نا دونوں موبائلز نا سی ٹائپ ہیں تو وہ سپورٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹرائے کرنی ہے آپ نے موبائل چینج کر لیں اگر اس طرح کیشو آتا ہے اور اگر بیڈ سائز آتا ہے تو وہ ایکس ہے وہاں پہ ملٹیپلائی یا ضرب یا کروس نہیں ہے وہ آپ نے اگر آپ سات سو بیس ملٹیپلائی پندرہ بیس وہ ریزولیشن نہیں ہے ریزولیشن ہے سات سو بیس ایکس پندرہ بیس ٹھیک ہے یہ ریزولیشن ہے ڈینسٹی کیا ہے تو ڈینسٹی آپ کو پتہ ہی ہے ڈینسٹی دو سو بیس رکھ لو دو سو پچاس رکھ لو اے پی کے میتھڈ ایزی ہے پانچ سو چھتر کی جو ریزولیشن ہے پانچ سو چھتر ضرب ضرب نہیں ہے وہاں پہ ایکس ہے ایکس لگانا ہے ایکس چھوٹا ایکس بارہ سولہ ٹھیک ہے ڈینسٹی دو سو رکھ لو دو سو بیس رکھ لو